ہماری ادایت اور انمائی کے لیے مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی بارویں آیت سے لے کر سترویں آیات کی آخر تک پاکلام میں سے پڑھیں گے پاکلام میں یہ آیات نئے اہدنامہ میں صفحہ نمبر 243 پر موجود ہیں پاکلام میں سے ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب بارویں آیت سے سترویں آیات کے آخر تک پاکلام میں سے پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے اور پرگمن کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رہتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے اور جن دنوں میں میرا وفدار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے اسی لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے پھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں پس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے موں کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روکلیسیاں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ مند میں صدوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزوں آج ہم خداوند کے پاکلام میں سے پرگومن کی کلیسیاں پر گوھر کریں گے لفظ پرگومن کا مطلب ہے شادی اور جب ہم اس کے لغوی معنی پر گوھر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کلیسیاں کا دنیا کے ساتھ الہاق یہ کلیسیاں جو پرگومن کی کلیسیاں تھی کلام میں لکھتے ہیں کہ اس کا دنیا کے ساتھ بہت زیادہ الہاق تھا اور پاکلام میں جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ ذکر ملتا ہے کہ تین سو تیرہ میں جب شہنشاہ کانسٹنٹائن کانسٹنٹین اسے دو زبان میں کہتے ہیں جس نے کیتلک مذہب کی بنیاد رکھی جب تین سو تیرہ میں کانسٹنٹائن اس زگہ پر آیا خداون کے کلام میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں پرگومن کی کلیسیاں کے بارے میں خداون کا کلام جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کلیسیاں ایک سمجھوتا کہنے والی کلیسیاں تھی لیکن کلیسیاں میں جماعت میں سمجھوتا کیسے آیا کانسٹنٹائن تھوڑی سی تاریخ میں بھی جانا چاہوں گا کانسٹنٹائن جب تین سو تیرہ بعد از مسیح میں وہ ایک فاتح ہوا تو اس نے یہ اعلان کیا اس نے کہا کہ پوری دنیا میں جو مذہب ہوگا اس وقت جو ایک بہت بڑی سپر پاور تھی وہ روم تھی اور اس نے روم کو فتح کر لیا اور کانسٹنٹائن جس کی ماں ایک مسیح تھی اور اس کا باپ رومی تھا وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتا تھا کانسٹنٹین یا کانسٹنٹائن جو ہے اس نے یہ کہا کہ اے خداون اگر میں باپ سے بنوں گوھر سے سنیے گا اس نے کہا کہ اے خداون اگر آج میں روم فتح کرنوں اگر میں روم پر اپنی حکومت آج بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سارا جو روم ہے جو ساری دنیا ہے جو رومی بادشات کے زیر اثراتی ہے میں اسے مسیح کر دوں گا تو کیا ہوا کہ کانسٹنٹائن جب جنگ کرنے کے لیے گیا اس کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا جو آگے جانے والا شخص تھا علمدار جو جھنڈے کو لے کر چلنے والا تھا اس جھنڈے کی اوپر سفیج جھنڈے کی اوپر ایک لال سلیب بنی تھی اور انہوں نے اپنی گھوڑے جو ہے ان کی ران پر بھی سلیب کا نشان بنایا تھا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کانسٹنٹائن جب روم فتح کرنے کے لیے گیا تو اسے وہاں پر فتح نصیب ہوئی اور اس نے اعلان کیا کہ سرکاری مذہب جو ہے وہ مسیحت ہوگا سرکاری مذہب کیا ہوگا جی مسیحت ہوگا تو اس نے کہا کہ بھلے کوئی یہودی ہے کوئی ہندو ہے کوئی بطمد مذہب سے تعلق رکھتا ہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ مسیح نہیں ہوگا تو اسے تلوائے کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا تو بہت سے لوگ جو سرکت مسیحت میں داخل ہوئے تین سو تیرہ بعد از مسیح سے پہلے تین سو تیرہ سے پہلے تین سو بارہ کہہ لیں اس سے پہلے مسیح سو کے بعد کا جتنا بھی ارسا تھا مسیحت کے اندر بدپرستی مسیحت کے اندر یا کلیسیا کے اندر سمجھوتا کرنے والی روش شامل نہیں تھی لیکن جب کونسٹنٹائن آیا تو وہ لوگ جو اثرات دیگی کی پرستیش کر رہے تھے وہ لوگ جو دیانہ دیگی کی پرستیش کر رہے تھے وہ اپنے بت اٹھا کر آ گئے اور انہیں کہا کہ ہم ان بتوں کا کیا کریں تو اس وقت مسیحت میں مسیحوں کی تدہات کو برانے کے لیے اچھی حکومت کو بنانے کے لیے اجازت دی گئی کہ ان بتوں کو مذہب میں استعمال کیا جائے اور اس وقت رومن کیتھلک مذہب جو ہے اس کا آغاز ہوا اور یہ پرگمن کی کلیسیا جو ہے اس کے بارے میں بھی خداوں کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ کونپرومائزنگ لفظ کونپرومائزنگ کو مطلب ہے سمجھوتا کرنے والی کلیسیا یہ کلیسیا ایک سمجھوتا کرنے والی کلیسیا تھی میرے عزیزوں آج کلیسیا میں خادمین سمجھوتا کرنے والے خادمین ہیں آج کلیسیا میں ایماندار سمجھوتا کرنے والے ایماندار ہیں اگر تعلیم سے متفق نہیں اگر سچائی کی تعلیم سنائی جا رہی ہے اگر وہ کانوں کچھی نہیں لگ رہی وہ بڑی سخت تعلیم ہوتی ہے تو پھر لوگ چرچ کو چھوڑ کر کسی اور کلیسے میں چلے جاتے ہیں وہاں پر دیو کے موافق باتیں نہیں ملی اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے خدا ان کے پاک راملکہ ہے اس کلیسیہ کے لیے کہ یہ کلیسیہ دنیا کے ساتھ الہاق کرنے والی کلیسیہ ہے پاک راملکہ ہے خدا ان کو شکایت ہے کہ بعض لوگ بلان کی تعلیم کے ماننے والے اس کلیسیہ میں ہیں جس نے بدپرسی کا حکم دیا خدا ان کے کلامیں آگے اس کو پڑھیں گے بھی جب اس آیت پر آئیں گے اور اگر ہم اس کلیسیہ پر گوھر کریں سمجھوتا کرنے والی کلیسیہ پاک راملکہ ہے کہ اس جگہ پر شتان کی تیرونی آیت میں لکھا ہے کہ یہاں پر شتان کی تخت گاہ تھی کیا تھی شتان کی تخت گاہ تخت گاہ کہ مطلب ہے جہاں پر شتان خود آتا ہے جہاں پر شتان کا تخت لگتا ہے یہ کلیسیہ ایسی جگہ پر تھی تو پھر کیسے نہیں ہو سکتا کہ یہ کلیسیہ سمجھوتا نہ کرے شتان تو اس کے چیلے کہیں پر موجود ہو تو وہ سمجھوتا کروا دیتے ہیں وہ کمپرومائز کروا دیتے ہیں کہ چرچ جائیں یا نہ جائیں دعا کریں یا نہ کریں چرچ میں بھی جائیں ببتسمہ بھی لیں پاک شراغت بھی لیں نشہ بھی کریں کچھ نہیں ہوتا خداوند کچھ نہیں کہتا یہ سمجھوتا ہے خداوند کے کلام کی تعلیم کے ساتھ سمجھوتا کلیسیہ یہ کیوں سمجھوتا کہنے والی کلیسیہ کلام لکھا ہے کہ یہاں پر ابلیز کی شتان کی تخت گاہ تھی یہاں پر تین تین جو ترہ کی پرسش ہوتی تھی پہلی طرح کی پرسش ایک دیوتا جسے شفاہ کا دیوتا کہا جاتا ہے اس کا یہاں پر ایک آلی شان مندر تھا اور یہاں پر دوسرا جو مندر تھا یہاں پر زیوس ایک دیوتا تھا اس کی قربان گاہ تھی اور تیسری بات یہاں یہاں پر اس کلیسیہ میں آس پاس رہنے والے لوگوں میں یہ تھی کہ یہ بتوں کی قربانیاں جو ہے اس میں شریک ہوتے تھے اور چوتھی بات نکیلیوں کی تعلیم ہم نے افسد کی خط میں پڑا کہ یہ جسمانی کاموں کو کرنے کی جو ہے وہ اجازت دیتے تھے چار بڑے چار بڑے عظیم طرح کے جو گناہ کرنے والے لوگ تھے ان کے آس پاس رہتے تھے آج ہماری مسیحی جو وفات کا کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے لوگ کیلے سیب فروڈ کاٹ کر لے آتے ہیں مسیحت میں اس کی کوئی تعلیم نہیں غیر مذہب جو ہمارے آس پاس رہنے والے مذہب ہے ان کا غلب ہے اس ملک میں مذہب اسلام ان میں ان کے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ سیب کیلے کاٹ کر جب بانٹے جاتے ہیں تو جو مرنے والا ہے اس کو یہ ساری چیزیں پہنچتیں تو ہمارے اوپر کیا ان کا ایک چھاپ لگی کہ اب ہمارے مسیح ہمارے مسیح بستیوں میں اور گوہ میں بھی اب شروع ہو گیا ہے کہ لوگ سیب کیلے کاٹ کر کھانے سے پہلے جو اب وہ لاکھ رکھتے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جتنا مچھا کھانا بنائیں گے مرنے والے کو یہ ساری چیزیں پہنچے گی اب آپ غور کریں کہ یہ کلیسیا جو پرگومن کی کلیسیا ہے پانچ طرح کے گروہ یہاں پر ہے یہاں پر کیسر روم کی پرسیش کی جاتی تھی یہاں پر شفاہ کا جو دیرتا ہے اس کی پرسیش کی جاتی تھی یہاں پر زیوس جو خدا کا اس کی پرسیش کی جاتی تھی اور بلہام کی تعلیم آنے والے تھے اور نکلیوں کی تعلیم آنے والے لوگ یہاں پر تھے تو پھر یہ لوگ سمجھوتا کیوں نہ کریں جیسے آج ہم سمجھوتا کرتے ہیں فعضی پر یسو نے پہلے ہی کہہ دیا ہے پریشان نہ ہو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے لیکن ہم اپنے مرنے والے کے لیتنے پریشان ہیں کہ دیگے بنا کر فروٹ کو کاٹ کر ہم اس مرنے والے کے روح کے اسالے ثواب کے لیے ان چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں اور کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا افلاں جو غیر مسیح دوست ہے وہ کیا سوچے گا انہوں نے تو ایسا کیا ہی نہیں سمجھوتا کرنے والے میرے عزیزو جو سمجھوتا کرنے والے ہیں خداون ان سے نراز ہوتا ہے خداون ان سے خفا ہوتا ہے اور پاکلام میں یہ لکھا ہے پاکلام یہ بیان ہوتا ہے خداون کہتا ہے کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے جس کے پاس کیا ہے دو دھاری تیز تلوار ہے بات جب جنگ کی ہو بات جب جنگ کی ہو تو جنگ کے لیے تلوار ہونا ضروری ہے اور کلام میں لکھا ہے یسا سمجھ یہ کہتے ہیں کلیسیا کے فرشتہ کو کلیسیا کا فرشتہ کون ہے یہاں پر جی انچی بولیں کون ہے کلیسیا کا فرشتہ خدا کا خادم جو پادری صاحب ہے پرگومن کی کلیسیا کا خداون کی سمسی یہو نعرف کی معافت یہ خط لکھواتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے جس کے پاس کیا ہے دو دھاری تیز تلوار یہ دو دھاری تیز تلوار شاید ہم میں سے بہت سے نناہ دیکھی ہو لیکن میرے عزیزو پا کلام میں جہاں کئی پر بھی دو دھاری تیز تلوار کی بات آئے گی وہ خداون کا کلام ہے وہ کیا ہے خداون کا دو دھاری تیز تلوار یسو کے پاس ہے یسو مسی نے کیا کہا اسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ہرگز نہ تڑھیں گی وہ خود کلام ہے کلام میں کیا لکھا ہے مسیح یسو کے لیے کہ ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام کیا تھا خدا تھا یسو مسیح کلمہ ہے یسو مسیح کلام ہے جو جسم لے کر آیا جو مجسم ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ کلام میرے پاس ہے کلام کی تیز تلوار میرے پاس ہے خدا ان کے پا کلام میں عبرانیوں کا خط اس کا چار باپ اور بارویں آیت کو ہم دیکھیں گے عبرانیوں کا خط اس کا چوتھا باپ اور اس کی بارویں آیت دیکھیں گے کیا لکھا ہے خدا ان کے کلام میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے عبرانیوں کا خط اس کا چار باپ اور اس کی بارویں آیت میں کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور معصر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے خدا ان کا کلام دل کے ارادوں خیالوں کو کیا کرتا ہے جی جانچتا ہے خدا کا کلام یسوسی نے کہا پرگمنتی خلیسیہ کے خادم کو کہ میرے پاس دو دھاری تیز سلوار ہے یہ دو دھاری تیز سلوار کا مطلب کیا ہے وہ لوگ جو آج خدا کے کرام کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں وہ جو کمپرمائز کر کے بیٹھے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں خدا یہ بیان کرتا ہے خدا ان کا کرام یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ ان سے جب بات کرے گا تو وہ لوگ جو یہ کہیں گے کہ خدا ہم نے تیرے نام سے یہ کیا ہم نے وہ کیا یسیٰ مسیح کہتے ہیں کہ میں صاف کہہ دوں گا میری تم سے واقفیت نہاں تھی آئے بدکاروں میں نظر سے کیا ہو جاؤ دور ہو جاؤ یعنی آگ اور گندک میں جنے والی جھیل میں ڈال دو جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے یسو کے پاس کلام ہے اور یہ کلام یسو نے اپنی زمینی خدمت میں زمینی وقت میں بھی استعمال کیا کب کیا کیا کوئی بتا سکتا ہے یسو نے کلام کا استعمال ابلیس کے خلاف کب کیا اپنی زمینی خدمت میں ازمائش کے وقت اپنی حسائر کہتا ہے لکھا ہے کہ اگر تو کہے تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں گے یعنی وہ چاہتا تھا کہ کلام میں جو لکھا یسو کو وہ مجبور کرنا چاہتا تھا کہ وہ کلام میں جو لکھا ہے یہ میرے کہنے سے یہ کام کرے اور یہ پتھر جو ہیں وہ روٹیاں بن جائیں تاکہ کل کو میں ابلیس سے چاہتا تھا کہ میں یہ کہنے والا ہوں کہ یسو نے یہ کام میرے کہنے سے کیا اور آج وہ لوگوں کو کہنے پر مجبور ہوتا کہ اگر میں یسو کو آج کہوں تو وہ آج بھی یہ کام کر سکتا ہے لیکن یسو نے کیا کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی ازمائش نہ کرنا اور اسی طرح جب اس ازمائش میں دیکھتا تھا یسو نے کیا کہا کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان روٹی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر ایک اس باہر سے جو کہاں سے نکل دی ہے خدا کے مو سے نکل دی جو اس کے کلام کی باتیں ہیں وہ ازمائش یسو کا ہیٹر کے کنگرے سے گرانے کیلئے ہو وہ ازمائش ابلیس کو جھکر سجدہ کرنے کیلئے ہو یسو مسیح جو کلام ہے جو کلمہ مجسم ہو کر آیا وہ اس تروار کے ساتھ اس بات کا جواب دوتا ہے خدا ان کے خادم نے بڑی اچھی بات کہی کہ ابلیس نے کلام کو کھولا تروار کو نکالا اور اس نے یسو کو لہرا کر کہا کہ یہ وہ کلام ہے جس میں یہ لکھا ہے تو یسو مسیح نے پہلی مرتبہ اس تروار کے ساتھ اس پروار کیا اور کہا جو تو بیان کرتا ہے وہ تلکہ ہے لیکن یہ بھی لکھا ہے پھر دوسری مرتبہ اور تین مرتبہ اس نے ابلیس کو اس تروار کے ساتھ شکست دی آج بھی یسو پرگمن کی کلیسیہ کو اور ہمیں اس کلیسیہ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس دو دھاری تیز دلوار ہے اور تیرہی آیت میں لکھا ہے کہ تُو شتان کی تختگاہ میں سکونت کرتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے آج ایماندار اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ خداون کے گھر میں نہیں آتے تو بہت سو کا یہ خیال ہے کہ جی فلانا بھائی ہے وہ بھی تو اتنے سالوں سے نہیں آ رہا اس کو کیا ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ وہ ہم پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں اور ہم ان سے اثر لیتے ہیں جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ہم اپنے وفات کسی عزیز کی ہو جائے تو یہ فروٹ کاٹ کر کھانا یہ مسیحت کی تعلیم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کو اپنے اندر لاتے ہیں وجہ کیا جس معاشرہ میں ہم رہتے ہیں یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ تیل کرنا یہ میندی کرنا لاکھوں روپیہ اس پر خرچ کرنا یہ مسیحت کی تعلیم نہیں مسیحت میں تو صرف شادی کا ذکر ملتا ہے لیکن چونکہ ہم جس معاشرہ میں رہتے ہیں یہاں پر ہندو یہاں پر مظل اسلام کے ماننے والے یہاں پر سکھ اور وہ ساری چیزیں جو ان کی باتیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کلام میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جو پرگمن کی کلیسیہ ہے یہ شیطان کی تخت گاہ میں جہاں پر شیطان کا تخت ہے وہاں پر رہتے تھے تو کلام میں لکھا ہے پھر بھی یہ یسو میں قائم ہے پھر بھی کیا ہے یہ یسو میں ایک کروایت کی مطابق جو تیرمی آیت کے اندر مسیح یسوی کہتے ہیں کہ میرا وفادار شہید انتپاس یہاں پر قتل ہوا انتپاس مسیحت میں اس کلیسیہ کے اندر پہلا شہید تھا پرگمن کی کلیسیہ میں یہ ایک پہلا شہید ہے جسے شہید کیوں کیا گیا کیونکہ یہ یسو کا نام لینے سے انکار نہیں کرتا تھا وہاں پر جو لوگ تھے پرست مذہب کے لوگ وہ چاہتے تھے کہ یہ یسو کا انکار کر دے جیسے آج ہمیں بھی انکار کرنے کے لیے اُبھارا جاتا یا کہا جاتا ہے کہ جی آپ یسو کو یہ کیوں کہتے کہ وہ سلیب پر قربان ہوا آپ یہ کیوں کہتے کہ وہ مر کر زندہ ہوا آپ یہ کیوں کہتے کہ وہ زندہ اسمان پر ہے وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں ان بچوں کو خموش کروا ہے پیچھے والدین وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں اس پاس رہنے والے لوگ کہ آپ انکار کریں آپ یہ کہیں کہ یسو سی مرہ نہیں یسو سی جیسے ہم بتاتے ہیں وہ کہیں جب ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ ہمیں ترہ ترہ کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں میرے عزیزو یہ تو ایک مذہب ہے جو ایسا کر رہا تھا لیکن پرگومن کی کلیسیا میں چار گروہ ہیں جو ان لوگوں کو ان کے ایمان سے ہٹانے اور انہیں انکار کرنے پر مجبور کرتے تھے لیکن اس جگہ پر ایک مسیح یسو کا وفادار شہید انتپاس جو اس بات کیلئے شہید ہو گیا کہ اس نے یسو کا انکار نہیں کیا جب لوگوں نے اسے نصیت کی اور آ کر کہا کہ تُو یسو کا نام لیتا ہے ساری دنیا ترے خلاف ہے تو خدا ان کے اس وفادار شاگرد نے انتپاس نے جو بعد میں شہید ہوا جس کو شہید کیا گیا اس نے کہا اگر یسو کا نام لینے سے ساری دنیا میری مخالف ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یسو کا نام لینے ساری دنیا کا مخالف ہوں میں یسو کا نام لینے سے انکار نہیں کروں گا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسے کس طرح شہید کیا گیا پیتر کا ایک بہت بڑا خالی مجسمہ تھا جو اندر سے خالی تھا ایک بیل کا مجسمہ تھا پیتر کا بیل اسے آگ میں گرم کیا گیا اور انتپاس کو پکڑ کر اس پیتل کے بیل کے اندر اس کے پیت میں جو کے اندر سے خالی تھا اس میں ڈال دیا گیا اور یہ زندہ ہی اس کو اس طرح موت کے گھاٹ اتا دیا گیا وہ تو سمجھ دیتے کہ یہ مر گیا لیکن اصل میں اس نے یسو کا نام لیتے ہوئے یسو کی راہ میں اپنی زندگی اس کے سپرد کی یسو اسی تاریخ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم شتان کی تخت گاہ میں ہو تم میرے نام پر قائم ہو اور نہ صرف قائم ہو بلکہ تم میں شہید لوگ بھی ہیں جنہوں نے میرا نام لیتے ہوئے شہادت کا مرتبہ جو ہے اسے قبول کیا اور جہاں شتان رہتا ہے تو تم مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کرتے میرے جیزو یہ سب سے اہم ہے چرچ میں آ کر تو سارے ہی دعا کرتے ہیں چرچ میں آ کر تو سبھی یسو کا نام لیتے ہیں کیا کبھی ہم کسی غیر جگہ پر بیٹھ کر یسو کا نام لیتے ہیں آج سے تین چال سال پہلے کی بات ہے مجھے ایک نوجوان بھائی کو قدام ان کی خدمت کیلئے تیار ہونے کیلئے ایک سیموری میں بیجنا قدام کی طرف سے قبول ہوا کہ میں اس خدمت کیلئے انہیں قدام کے کلام کو سنانے کیلئے بیج سکوں تو وہ بھائی جب سیموری میں گئے تو انہوں نے کلام سنا تو ایک دن ان کی بہین بتا رہی تھی کہ ہم لاہور میں کسی بہت بڑے اچھے ہوتل میں وہ کھانا کھا رہے تھے تو بتاتی ہیں وقت انہوں نے بتایا کہ جی پادی صاحب جب ہم وہاں پر کھانا کھانے کیلئے گئے کھانا آ گیا تو بھائی نے کہا دعا کریں کہتی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں دعا کریں تو کہتی پادی صاحب بھائی اٹھ کے اپنی جگہ پر اچھے اچھے دعا کرنا شروع ہو گئے کہتے مجھے بڑی سرمائی آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے بڑے غور سے میں دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہتی اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا ایک خداون تیرہ شکر ہو تو مجھے انہوں نے کہا پادی صاحب بھائی کو تھوڑا سا سمجھائیں بھائی جا کر میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو میں نے اس بہین سے کہا بہین یہی تو گواہی کا وقت ہے انہوں نے کہا جی سب لوگوں چل رہے تھے وہ بھی کھڑے ہو کر دیکھنے لگے یہاں پر کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کتنی بڑی گواہی ہوئی کتنا بڑا خدا کا جلال ظاہر ہوا لوگوں نے کھڑے ہو کر دیکھا اور شاید ہو سکتا ہے لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں سوچی ہوں کہ یہ کیا نوجوان نڑکہ کھڑے ہو کر کر ہے جو جانتے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لوگ مسیح لوگ کھانے سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں میرے عزیزو اکثر اوقات ہمارے آس پاس کے محول میں ہمیں یسو کا نام لیتے ہوئے اس کی گواہی دیتے ہوئے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم گواہی دے سکیں لیکن ہم گواہی نہیں دیتے بلکہ سمجھوتا کر لیتے ہیں سارے ہی فروٹ کھڑا رہے ہیں ہم فروٹ نہ کھلائیں گے تو سادہ ناک نہیں رہندا جیسی چاوہلاک وہ لوگ تو یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ایمان ہے کہ جو مرنے والا شخص ہے اس کے لیے جب یہ چیزیں دی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے روح تک پہنچتی ہیں یسو کا یہ کہنا نہیں بلکہ اس نے یہ تو پہلے ہی کہہ دی ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے جاتا ہوں تاکے جا کر تمہاری کیا کروں جگہ تیار کروں وہ یہاں تباکے جگہ نہیں ملنی یہ سپریمان لاکہ جگہ ملنی ہے لیکن آج ہم سمجھوتا کرنے والے ایسے لوگ بن چکے ہیں کہ ہم نے ان کی چاپ اپنے اوپر لے گی کہ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہمارے ساتھ غیر مسیح رہنے والے کیا سوچیں گے میرے جیزو گواہی دیں اپنے کاموں سے آپ خوشی میں ہیں یا غم میں ہیں گواہی دیں انہوں نے بتائیں کہ میں مسیح ہوں میں ایسا نہیں کرتا پرگمند کی کلیسیہ کی خداون تعریف کرتا ہے کہ یہ شیطان کی تخت دامی ہے یہاں پر شہید بھی ہیں یہاں پر لوگ عبادت کرنے والے بھی ہیں اور یہ خداوند کا انکار نہیں کرتے اور پھر وہی بات کہ جس سے اسے پیار ہے جب وہ کسی کو بیٹا بنا لیتا تو پھر وہ اسے کوڑے بھی لگاتا ہے اس نے خود اپنے کلام میں لکھا کہ اگر تو اپنے بیٹے کو چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا بلکہ کیا ہوگی اس کی اس کی تربیت ہوگی تو اگر وہ کسی سے پیار کرتا ہے وہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا ہے تو وہ اس کی خامیوں پر بھی گوھر کرتا ہے وہ توجہ دلاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ خامیاں تم میں موجود ہیں آج سے بہت سال پہلے ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر پہلے دلوں میں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کتاب میں لکھا تھا کہ اس کے زوال کی وجہ کیا تھی اس کی حکومت کیوں گری لوگ اس کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے تو کتاب لکھنے والا لکھاری جو بتاتا ہے کہ اس صدر زیالہک کے صدارتی گھر میں اس کی محل کے اندر جتنے بھی اخبار جاتے تھے جو وہ اخبار پڑھتا تھا ان سارے اخباروں میں اس کی تعریفیں لکھی ہوتی تھی تو جب تعریفیں ہوتی تھی تو وہ صبح اٹھ کر پڑھتا اور بڑا خوش ہوتا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں لیکن کچھ ایسے اخبار بھی تھے کچھ ایسے صحافی بھی تھے جو اس کے خلاف تھے جو اس کی خامیوں پر توجہ دلاتے تھے لیکن وہ خامیاں اس تک پہنچ نہیں پائیں میرے عزیزو ہمارا خداوند ایسا نہیں ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم ہے اگر وہ پھل نہیں لاتی تو وہ کیا کرتا اسے کاٹتا اور چھانٹتا بھی ہے تاکہ کیا کرے اور زیادہ پھل لے کر آئے یہ اس کی محبت ہے کہ وہ کاٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ اور زیادہ پھل لانے والی وہ ڈالی ٹھہرے جب خداوند تعریف کرتا ہے کہ یہاں پر شہید بھی ہیں تختگاہ شتان کی تختگاہ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان پر قائم ہے تو پھر خدا بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں بعض لوگ کیا ماننے والے ہیں جی بلام کی آئیں میرے ساتھ خداون کے کلام کو کھولیں گندگی کتاب اس کا بائیس و باب اور پچیسویں آیت سے لے کر اکتیسویں آگ کی آخر تک گندگی کتاب بلکل آغاز میں شریعت کی کتابوں میں اس کتاب کا تذکرہ اور ذکر میں ملتا ہے گندگی کتاب اس کا بائیس و باب اور اس کی پچیسویں آیت سے لے کر اس کی اکتیسویں آیات کے آخر تک پاک کلام میں سے پڑھیں گے جی خداون کے کلام میں گندگی کتاب اس کا بائیس و باب اور اس کی پچیسویں آیت سے لے کر اس کی اکتیسویں آیات کے آخر تک خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے گدی خداون کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلام کا پاؤں دیواز سے پچا دیا سو اس نے پھر اسے مارا تب خداون کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں دائنی یا بائیں طرف مرنے کی زیادہ نہ تھی پھر جو گدی نے خداون کے فرشتہ کو دیکھا تو بلام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی پھر تو بلام جلا اٹھا اور اس نے گدی کو اپنی لاکھتی سے مارا تب خداون نے گدی کی زبان کھول دی اور اس نے بلام سے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تُو نے مجھے تین بار مارا بلام نے گدی سے کہا اس لیے کہ تُو نے مجھے چڑھایا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا گدی نے بلام سے کہا میں تیری وہی گدی نہیں ہوں جس پر تُو نے اپنی ساری عمر جس پر تُو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسی نہ تھی اس نے کہا نہیں تب خداون نے بلام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداون کے فرشتہ کو دیکھا اور وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لی ہوئے راستہ رکے کھڑا تھا سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اندہ ہو گیا اور خداون کے فرشتہ نے اسے کہا تُو نے اپنی گدی کو تین بار کیوں مارا دیکھ میں تُو سے مزہمت کرنے کو آیا ہوں اس لیے کہ تیری چال تیری نظر میں ٹیڑی ہے اور گدی نے مجھ کو دیکھا اور وہ تین بار میرے سامنے سے مر گئی اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی دائیتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا اور اسی طرح سارا واقعہ اگر ہم آگے پڑھیں تو خداون کے پاکلام میں ہم یہ ذکر ملتا ہے کہ بلام بتوں کی قربانیاں کھانے اور حرام کاری کرنے کی اجازت دینے کے لیے اس جگہ پر جو ہے اسے بولایا گیا تھا ایک نبی کے طور پر کلام میں لکھا ہے کہ پرگمن کی کلیسیہ میں بھی ایسے سمجھوتا کرنے والے خادمین آ بیٹھے تھے جو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں آپ بتوں کی قربانیاں کھائیں آپ بتوں کی قربانیاں میں شریکوں کلام میں لکھا ہے چودویں آیت میں اس کی پندروی آیت میں کہ بعض لوگ نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں اور بعض بلان کی تعلیم کے ماننے والے ہیں جس نے بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھانے کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں آج نہ صرف کلیسیہ اس بات میں شریک ہے میں بتانا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے بلکہ خادمین بھی ایسے بہت سے کام کرنے کے لیے کلیسیہ کو کہتے ہیں آپ کرنے ایسا کام کچھ نہیں ہوگا میرے جیزو خداون کو ایسے لوگوں سے شکایت ہے اور اس کلیسیہ کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ یہ کلیسیہ کونسی کلیسیہ تھی سمجھوتا کرنے والی کونسی کلیسیہ سمجھوتا کمپرومائزنگ کرنے والی کلیسیہ تھی میرے جیزو کلاہم نے کہا کہ تمہارا جواب ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ کیا ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں جہاں پر نہیں ہے وہاں پر نہیں کریں جہاں پر ہاں ہے وہاں پر ہاں کریں اکثر اوقات ہمارے بہت سے بنائے ہوئے مقروضے جو ہیں وہ لوگوں کے ایمان کو بگاڑنے کا باعث بنتے ہیں بہت سے خادمین ایسی بہت ساری چیزیں اور ایسی بہت ساری باتیں لوگوں کو سکھا دیتے ہیں جس کا ذکر ہمیں خدا ان کے کلام میں نہیں ملتا لیکن چونکہ ہم نے انہیں خدا کے خادم سمجھ کر ان باتوں کو مانا ہوتا ہے اور نہ صرف ایک خاندان بلکہ گلی محلہ اور اسی طرح پوری کلیسیا اور یہ بات پورے شہر یہاں گوہ میں بھی پھیل جاتی ہے کلام میں لکھا ہے کہ بہت سے ایسے لیو اس کلیسیا میں تھے جو بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دیتے تھے جیسے آج بھی صرف بوش کھانے کے لیے یہ تعلیم دی جاتی ہے اور کلام میں لکھا ہے حرامکاری یہ حرامکاری مذہبی حرامکاری ہے ایک طرف خدا کے ساتھ چلیں دوسری طرف جہاں دعا نہیں قبول ہوں دیتے کبرتے بھی چلے جاؤ میلے آتے بھی چلے جاؤ مذہبی حرامکاری خدا کے ساتھ بھی محبت ہے لیکن کسی دوسرے کو بھی یار بنایا ہوا ہے کسی دوسرے کے مزار پر بھی جھکنا ہے کسی بتکی آگے جا کر چادر بھی چڑھانی ہے اب یہ آئے دنوں میں ایک میلہ آنے والا ہے اور ہمارے لوگ چر سے چھٹی کر کے اس میلے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سیکرہ ہوتے کچھ کر رہے ہیں میرے عزیزو اگر ہم کچھ کرتے نہیں لیکن جب ہم ایسے لوگوں میں جاتے ہیں تو ہم ان کی تداد کو بڑھانے اور ان کو مضبوط کرنے کا باعث بنتے ہیں ایسی چیزوں اور ایسی باتوں سے بھی بچیں کلام میں لکھا ہے کہ یہ مذہبی حرامکاری کے زمرے میں آتا ہے اور پندرمی آیت خوراں کے کلام میں لکھا ہے جس کا ذکر ہم نے افسس کی کلیسیا کو پڑھتے ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ یہ نکالوس جو ہے اس کے ماننے والے جو ہے یہ تعلیم دیتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سمجھوتا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ تعلیم تھی کہ آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں آپ کی مجات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بڑی اہم بات جو اس فرقے کے اندر تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے اگر آپ نے یسو کو کمول کر لیا اگر آپ خدا کے لوگ ہیں آپ کے کام اچھے ہے یا نہیں آپ سگرٹ پیتے ہیں جیسے آج کے کہ سگرٹ پینے والے ہیں آپ نشہ کرنے والے ہیں آپ جسمانی بدکاری میں ملوث ہے وہ ان کی یہ تعلیم تھی کہ ایسے کام کرنے سے آپ کی روح پر کوئی اثر نہیں ہوتا روح آپ کی خدا کے پاس سلی جانی ہے جسم سے جو مرضی کرتے رہے ہیں اور یہ تعلیم ایک غلط تعلیم ہے کلام میں یہ لکھا ہے آ کلام میں خادموں کے لیے خدا کے خادموں کے لیے نبیوں کے لیے لکھا ہے کہ درخت جو ہے وہ کیسے پہچانا جاتا ہے جی اپنے پھلوں سے اور کلام میں لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اگر آپ کمپرومائز کرنے والے ہیں سمجھوتا کرنے والے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کلیسیا میں میں معاشرے میں ایک مسیحوں نے کناتے بڑا اونچا مرتبہ لگتا ہوں میں تو پادی صاحب ہوں اگر آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے وجہ سے دوسروں پر بھی پڑتا ہے میری یہ بڑی کوشش رہتی ہے خدا ان کے گھر میں آ کر کپڑے پہنا خدا ان کے گھر میں آ کر اس کے مذہبہ پر کڑے ہو کر کلام کو سنانا کلام کی باتے لوگوں کے تک پنچانے والے کی طور پر خدا کے خادم ہونے کناتے سے کہ میرے کپڑے دوسروں پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں میرا کردار میری باچی دوسروں پر کیا اثر ڈالتی ہے آج بہت سارے لوگ اس بات کے انکار کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کوشش نہیں ہوں دائے دنال جو مرضی کر دے رو اسید خدا دے لو چھوٹی ہے چھوٹی ہے چیزہ نا ساڑی کری کو نجات اثر پہ جانا ہے بے شک نجات چھوٹی سی چیزوں سے جاتی تو نہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں جیسے کلام میں لکھا ہے کہ چھوٹی لوگوڑیوں کو پکڑو جو تاکستان کو کیا کرتی ہیں جی خراب کرتی ہیں ان چھوٹی لوگوڑیوں اس کو پکڑیں کلام میں لکھا ہے کہ یہاں پر بہت سے ماننے والے جس سلیم کو مانتے اس کو ماننے والے تھے یسن سی کہتے ہیں سوڑنی آیت میں لکھا ہے کہ پس توبہ کر پس کیا کر سچے ایمانداروں کو ہمیشہ توبہ کی تلقین کی جاتی ہے اور توبہ کی تلقین کی گئی ہے یہ ہونا ببتسمہ دینے والے نے بھی جب اس نے ببتسمہ دینے کا آغاز کیا تو اس نے کیا کہا کیا منادی کرنا شروع کی توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشای کیا ہوگی ہے قریب آگی ہے اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے توبہ کریں تو یسو مسیح پرگومن کی کلیسیا ایمانداروں کو بھی یہ کہتا ہے کہ پس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جرد آ کر اپنے مو کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا اپنی مو کی تلوار سے کیا کروں گا ان کے ساتھ توبہ کر لو نہیں تو پھر خدا کلام لے کر تلوار ہم نے دیکھا کہ تلوار کیا ہے جی یہاں پر خدا کا یسو جب آئے گا تو اس نے یہ بھی کہنا کہ پادری آرثر نے آپ کو کیا سکھایا فلا کرنیچن میں جا کر آپ نے کیا سکھا وہ یہ دیکھے گا کہ کلام کے مطابق آپ نے جو کچھ سیکھا وہ درست ہے یا نہیں بائیسوں باپ مکارشوہ کی کتاب اس کا بائیسوں باپ اور آخری آیات ہیں قرآن کی کلام میں لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کلام کی موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے اس نے یہ عجر دیکھنا ہے کہ کیا میری عبادت کلام کے مطابق تھی میری ریاضت خدا کے کلام کی مطابق تھی کیا میں جو اپنی زندگی میں کام کرتا رہا وہ خدا دیکھے گا کیا وہ کلام کی مطابق تھے یہ سمسی اس کلیسیہ سے بات کرتے ہوئے اس کلیسیہ کے فرشیہ سے بات کرتے ہوئے کہ میں آؤں گا توبہ کر لو میں جلد آ کر اپنے مو کی تلوار اس سے کیا کروں تو ان کے ساتھ لڑوں گا تلوار خدا کا کلام ہے خداون سمجھوتا کرنے والے استادوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کلیسیہ کو سمجھوتا کرنے پر کامپرومائز کرنے پر ابھارتے ہیں کہ مجھے سجدہ کریں میرے سامنے گھٹنے ٹیکر معافی مانگے آپ کے گناہ معاف ہوں گے خداون کہتا ہے کہ اب میں جب آؤں گا تو میں اپنے مو کی تلوار یعنی کلام سے ان کے ساتھ لڑوں گا اور کلام میں آگے لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں ہاتھ رکھ کر کانوں کو ضرور دیکھیں کہ کان ہیں یا نہیں اگر ہیں تو سننے والے کان اگر ہیں کان صاف ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ سن لے کہ روح کلیسیہوں سے کیا فرماتا ہے اور پھر وعدہ ہے برکت کا کہ جو ان سب چیزوں پر غالب ہے سمجھوتا نہ کرے بتوں کی قربانی میں شریک نہ ہو نکیلیوں کی تعلیم کو نہ مانیں پاک رام میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا میں کس میں سے دوں گا اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا دو چیزیں ہیں یہاں پر پوشیدہ من اور سفید پتھر دو چیزیں ہیں کیا کہا جی پوشیدہ من اور سفید پتھر من کا ذکر سب سے پہلے ہمیں بنی اسرائیل کی بیابانی سفر میں ملتا ہے اور من کیا تھا یہ ایک اسمانی خوراہ تھی جو کہ خداون نے قوم بنی اسرائیل کے لیے جب وہ بڑھ بڑھ آئے کہ ہم یہاں پر بھوکے مر رہے ہیں موسیٰ سے نے کہا تو ہمیں یہاں پر مارنے کے لیے لیا ہے ہم تو وہاں پر بڑے اچھے کھانے کہتے تھے ترکاریاں ہانڈیاں ہمارے لیے ہوتی تھی ہم وہاں پر ان کو کہتے تھے خدا نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک اچھی خوراک انہیں دی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ خوراک دیتے ہوئے خدا کا حکم یہ تھا کہ صبح صبح جب وہ اٹھیں تو گھاس کی اوپر سفید سفید اورس کی مانت کچھ پڑا تھا انہیں نے پکڑ کر اسے کھایا ان کے پیٹ بھر گئے خدا کا یہ حکم تھا کہ یہ من روز گرا کرے گا اسے رکھنا نہیں اسے سیو نہیں کرنا حکم ماننا ہے اسے سیو نہیں کرنا جب لوگوں نے رکھا اگلے دن اس میں کیڑے پڑ گئے کلام میں لکھا ہے خداون پرگومن کی کلیسیہ صحیح ماندر اسے وعدہ کرتا ہے کہ جو ان سب چیزوں پر گالی بائے سمجھوتا نہ کرے کلام پر عمل کرے میں اسے پشیدہ مند میں سے دوں گا اور یسو مسیح نے کیا کہا زندگی کی روتی کون ہے یہ جو پشیدہ مند ہے یہ یسو مسیح ہے اور پاکلام میں لکھا ہے کہ جو غالی بائے میں اسے پشیدہ مند میں سے دوں گا اور پشیدہ مند میں سے دینا کیا ہے کہ یسو جس طرح وہ باپ کے دہنی طرف موجود ہے زندہ اسمان پر ہے وہ ہمیں بھی اسمان پر لے جائے گا پاکلام نے تصمی کیوں خاتم میں لکھا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں بادوں پر اٹھائے جائیں گے یسو کا استقبال کریں گے اور ہمیشہ اس کے ساتھ اسمان میں اس جگہ میں جس کا وعدہ یسو مسیح نے کیا ہے وہاں پر رہیں گے اس کے لیے سیاہ کے لیے دو وعدے ہیں پشیدہ مند میں سے انہیں ملے گا اور یہ پشیدہ مند اسمانی خوراہ کو یہاں پر پیش کرتا ہے اور اصل میں یہ پشیدہ مند ایک خوبصورت رفاقت کو بیان کرتا ہے خوبصورت رفاقت جو پور جلال رفاقت ہے اسے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو سمجھوتا نہیں کرے گا جو کلام پر چلے گا وہ خدا کے ساتھ خوبصورت رفاقت میں ہوگا دوسری بات جو اس کلیسیہ کو خدا ہوں نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ہے کہ میں ایک سفید پتھر دوں گا کیا دوں گا ایک سفید اس بات کو جاننے کے لیے ہم اس بات سے واقف ہونا پڑے گا کہ یہ کلیسیہ جہاں پر رہتی تھی ان کی ثقافت کیا تھی یہاں پر اس علاقہ میں جب لوگ کسی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے تو وہ محبت کے اظہار کے طور پر سفید پتھر جو بہت قیمتی پتھر تھا وہ انعام کے طور پر محبت کے اظہار کے طور پر دے دیتے تھے تو جس کے پاس سفید پتھر ہوتا تھا جس کو کسی نے دیا ہوتا تھا مثال کے طور پر میں ایلڈر صاحب کو وہ سفید پتھر دوں وہ انہوں نے اپنے گھر میں اسے سجا کر رکھا ہو تو شاید آنے والوں کو تو نہیں پتا کہ کس نے دیا لیکن جن کو دیا گیا ہے یا جس نے دیا اس کو پتا ہے کہ یہ کس نے دیا کلام میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے پشیدہ مند میں سے دوں گا اور اسی بات کہ میں سفید پتھر میں سے اس کو دوں گا جس پر ایک نیا نام لکھا ہوگا اور جس سے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا یہ سفید پتھر اصل میں یسو مسیح پر ایمان لانے والوں کے لیے نجات کا توفہ ہے نجات کا توفہ ایسا خوبصورت توفہ ہے کلام میں لکھا ہے یہ سنیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزی کیا ہے جی سب بولے ہلاک ہونے والوں کے نزی کیا ہے جی آواز نہیں ہے یہ بھی ہلاک ہونے والوں کے نزی کیا ہے جی بے وکوفی ہے جو ہلاک ہونے والے ان کے لیے بے وکوفی ہے لیکن کلام میں لکھا ہے ہم نجات پانے والوں کے نزی خدا کی قدرت ہے تو یہ جو سفید پتر ہے یہ خدا کی محبت ہے نجات جس کو توفل میں ملی وہ جانتا ہے کہ میں نے کس چیز کو حاصل کر لیا باقی سب لوگوں کے لیے یہ چیزیں کورا اور کرکٹ ہیں مسیح سو یہ وعدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ جو غالب آئے باپ کے ساتھ اس کی خوبصورت رفاقت ہوگی اور ایک نیا نام اس کو ملے گا باپ کی طرف سے اور وہ نیا نام یہ دنیاوی نام ہو جیسا نام نہیں بلکہ وہ نیا نام یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہوگا خدا کی بیٹی ہوگی نیا نام کیا ہے وہ خدا کا کیا ہوگا بیٹا یا بیٹی ہوگی اس کے بعد مجھے میرے نام آرکھر سے نہیں بلائے جائے گا بلکہ خداون جب مجھے بلائے گا تو وہ بیٹا کہہ کر بلائے گا اگر وہ کسی بہر کو بلائے گا تو وہ اس کا نام جو اس کے خاندان نہیں رکھا وہ نہیں بلکہ کلام میں لکھا کہ جو محبت کرتا ہے اس نے ہماری صورت اپنی اتھیلیوں پر کھوڑ رکھی ہے ہماری شبیہ اپنی اتھیلیوں پر کھوڑ رکھی ہے وہ بیٹا یا بیٹی کہہ کر ہمیں بلائے گا لیکن ان کو جو دنیا کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے جو دنیا کے ساتھ کیا نہیں کریں گے کلام کو اہمیت دیں گے خدا کے کلام کو اہمیت دیں گے اور خدا کے ساتھ چلیں گے یہ غالب آنے والوں کے لئے انعام ہے لیکن اگر میں اور آپ غالب نہیں آئے اور ہم بھی ایسے انعام کی توقع کر رہے ہیں تو بھول جائیں اپنے ذہن میں سے نکال دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس خوبصورت انعام کو حاصل کریں باپ کی رفاقت میں نہیں آپ کو بھی نئے انعام نہیں ملے آپ کے ساتھ خدا محبت کا اظہار کرے اور ایک سفید پتھر نجات کا توفہ آپ کو دے تو میرے عزیزو اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے ساتھ گزاریں آج ہم نے پرگومن کی کلیسیا کے بارے میں خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھا سنا اور سیکھا پرگومن لفظ ہے اس کا مطلب ہے سمجھوتا شادی الہاق کیا ہم پرگومن تو نہیں جو دنیا کے ساتھ الہاق کر رہے ہیں جو دنیا کی تعلیم وہ پنجابی چکیندنے کے جن نے لیا گلی ادھنا ٹور چلی جس نے جو کچھ کہا اس کے پیچھے لگے ایسے تو نہیں کلام میرے جیزو ہم بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے پاس خدا ان کا پاک کلام موجود ہے اگر کوئی شخص آپ کے پاس بائبل اٹھا کر آتا ہے اور آپ کو وہ کچھ ایسا بتاتا ہے جو آپ کی اکل اور سمجھ سے باہر ہے تو پھر خدا کا کلام کھولیں اگر میں بھی کچھ بتاتا ہوں تو ضرور جا کر کلام کو کھولیں دیکھیں کہ جو کچھ سنایا گیا اور جو کچھ بتایا گیا وہ دوسرے بھی تھا یا نہیں میرے جیزو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس کلام ہے لکھی ہی شکل میں موجود ہے ہمارے گھروں میں ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں اگر پھر بھی ہم سمجھوتا کریں گے تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنے موں کی تلوار سے کیا کروں گا ان کے ساتھ لڑوں گا خداوند کے ہاتھ میں پڑھنا کلام میں لکھا ہے ہورناک بات ہے سمجھوتا کرنے کمپرومائز کرنے کی روح کو اپنی زندگی میں سے ختم کریں خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم سب خداوند کے کلام پر عمل کرنے لے ٹھہریں آمین